آج تو تمہاری سپیشل دعوت ہے بھائی تمہیں پاتا ہے میں تمہارے لئے ترہ ترہ کے پکوان لے کر آیا ہوں تو آؤ تمہیں دکھاتا ہوں وہ پکوان یہاں پر پڑے ہیں وہ چیزیں ساری یہ دیکھو اس میں پیاز بھی شامل ہے اس میں آپ کے پاس سپیشل فوڈ پروٹین سورس گنڈوے بھی شامل ہیں گانس بھی موجود ہے ہمارے پاس وہ بھی امپورٹڈ قسم کی چائنیز گراس ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ تمہاری دعوت میں آج آپ کو سمو سے بھی کھلائیں گے اور اس کے علاوہ روٹی بھی تمہاری پر سنزدہ موجود ہے اور اس کے علاوہ بریانی کے چاول بھی موجود ہیں ٹاماٹر بھی آج میں تمہیں دے دوں گا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک اور چیز سبزی میں موجود ہے جو تم لوگوں کو بہت پسند آئے گی السلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شوق کے دنیا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ تو یار آج کے ویلاغ میں کچھ اور نئی چیزیں ہیں کل جیسے کہ ہم نے بنایا تھا اپنے چلبل اور بدماش پارٹی کا گھر تو یار آج صبح صبح میں نے ایک تو اپنے پانڈے جی چلبل اور اپنی جو ایک تو پانڈے جی مجھے بھولتے نہیں بیچارے بہت پیارے تھے فل وائٹ کلر کے تھے اور چلبل اور اپنی بدماش پارٹی کو آج میں نے مدو کیا ہے بسیکلی آج میں ان کو پارٹی دے رہا ہوں تو ترہ ترہ کے فوڈ میں ان کے لئے لے کر آئے ہوں ترہ ترہ کے تام ان کے لئے لے کر آئے ہوں جیسے کہ آپ نے میرے انٹرڈیکشن میں دیکھا کہ ان کو سموسے تک میں نے دے دیا ہیں اور اس کے علاوہ سبزی بھی بہت قسم کی لے کر آئے ہوں اور ایک اور چیز آج ہم چلتے ہیں اپنے کیج میں آج یار دھوپ بہت سخت ہے اور میں نے ابھی تک دانا نہیں دیا تقریباً بارہ بج گیا ہیں اور مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے اس سے پہلے کہ جو ہمارے پرندے ہیں وہ بوکھیں مر جائیں ہمیں ان کے پاس جانا ہے اور ان کو جلدی سے دانا دینا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے ماسر کیج میں اور اپنی ماسر کیج کی اپڈیٹ دیکھتے ہیں اور ان میں سے کچھ چیزیں یار شیئر کر لو نا کچھ چیزیں ہم کبوتروں کو دے دیتے ہیں اجازت ہے بدماج پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہماری چیزیں ہیں لیکن پھر بھی جلیں ان کو کیا پتہ ہم اوپر اوپر سے لے کے چلے جائیں گے چیزیں اور ان کو نہیں پتہ لگے گا چلو بھائی چلبل مجھے بہت اچھی لگتی ہے چلبل نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ آپ چیزیں لے جا سکتے ہیں اور تھوڑے سے تھوڑی سی روٹی اور تھوڑے سے چاول جو کہ کبوتروں کو بہت پسند ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں چل کے دوستو میں کیج میں آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے سارے کے سارے جو کبوتر ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں ان کو میں نے یہ دانا دینا شروع کر دیا ہے یار سارا کا سارا ان کو نہیں دیتے کچھ ہم اپنے اسٹریلین کو بھی دیتے ہیں کیونکہ چاول جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پسند ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بجیز کو چاول دے دیے ہیں اس پیر کو بھی چاول دے دیا ہیں ما شاء اللہ اس کے چکس بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے سے موجود ہیں کیوٹ کیوٹ سے ان کو بھی چاول بہت پسند ہے ان کو بھی چاول دے دیا ہیں اور اب ہمارے رہے گئے یہ ہماری ڈکلنگز رہے گئی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں یہ ہماری پود مانگ رہی ہیں ابھی تک ہاں بھائی دیتا ہوں دیتا ہوں یہ لو روٹی یہ لو یہ لو یہ لو اچھا 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 تو دوستو میں نے یہ روٹی چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں کنورٹ کر لی ہے تو یار اس پیر نے ما شاء اللہ نیا بی بھی نکالا اس کی اتنی دعوت تو بنتی ہے نا اور یہ ہم نے اس کو روٹی ڈال دی ہے یار ہم اپنے خمروں کے ایکس بھی چک کرتے ہیں کہ اس میں کچھ چکس ہیں کہ نہیں ما شاء اللہ دیکھیں فرٹائی لگ ہے اور دوسرا بھی چک کرتے ہیں یہ بھی ما شاء اللہ سے فرٹائی لگ ہے دیکھیں دونوں ما شاء اللہ بہت ہی اچھے سے ان کو انکیو بیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور پھر ان کو دانہ دیتے ہیں ابھی چلتے ہیں ہم باہر اور اپنے بدماش پارٹی کو بھی صبح سے میں نے کچھ نہیں دیا تو ان کو بھی کچھ فیڈ کرواتے ہیں تو آو بھائی آجو سموسا دعوت اڑاؤ یہ لو یہ سموسا تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے تم آجو تم بھی آجو سموسا تھوڑا سا ان کو دے دینا ابھی میں نے منصور سے بولا ہے کیونکہ میرا ایک ہاتھ فری نہیں ہے اس وجہ سے میں منصور کو بول رہا ہوں کہ یار یہ مرگیوں کو کم ہی ڈالو زیادہ پتھوں کو ڈالو مرگیوں کا گلہ خراب ہو جائے گا یہ ہمارے متھے پڑ جائیں گے پھر اور یہ دیکھیں منصور نے ان کو چاول بھی ڈال دیے ہیں ما شاء اللہ سے چاول بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی بہت بھائی ابھی کھاؤ کھاؤ ابھی تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں کھانے والی ان کو بھی تم نے ٹیسٹ کر کے ہی جانا ہے ٹھیک ہے تو یار ابھی ہم ان کو گنڈوئی بھی دے دیتے ہیں کیونکہ اگر گنڈوئوں کو زیادہ ٹائم دکھیں گے تو یہ مر جائیں گے یہ دیکھیں سارے گنڈوئے منصور نے پھینک دیئے اور اب یہ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اب یہ ایک ہی کھاتا رہ گیا یہ باقیوں کو بھی کھانے چاہیے ہیں نا بارال یہ سارے کے سارے اب گنڈوئے کھا جائیں گے اور ہم ابھی ایک بات پھر ہیں اندر جاتا ہوں اور اندر جا کے میں ایک دم ہاتھ دھولوں پھر جاتا ہوں دیکھیں اب ٹیماتر کی دعوت اڑا رہے ہیں چلو چلو شاباش کھا جو کھا جو ٹیماتر کھا لو تمہارا پوٹا بند نہیں ہوگا تو دوستو ہم ابھی اپنے وی آئی پیس کو جو ہے لہوری دانہ دیتے ہیں یہ دیکھیں یار یہ ایک تو اپنی جگہ چھوڑ کے یہاں پر آکے اٹیک کر دیتے ہیں کہ ہم بھی وی آئی پیس ہیں ہمیں بھی دانہ دو تو ایک ہمارا وی آئی پی یہ ہے اس کو دانہ دے دیا ہم نے ہٹو 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 یہ دیکھیں یہ اس کے اندر گھوش کے کھانا کھا رہا ہے ایک ہمارا یہ نیچے والا وی آئی پی ہے لو بھائی کھاؤ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے کے ساروں نے دانے پر حملہ کر دیا ہے تو پھر حال ہمارے پاس یہی دو جوڑے وی آئی پی ہیں اور باقی جب ایکس دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم اسی طرح کیسے ٹریٹ کریں گے تو دیکھیں ابھی منصور آ گیا اس نے بچہ کچھ جو چاول تھے وہ پتخوں سے جو بچے تھے وہ ان کو دے دیئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی اندر کھا رہے ہیں ان کو میں شام کو کھولوں گا ابھی ٹائم نہیں ہے اور بہت سخت دھوپ ہے باہر تو یار یہ توری کے چھلکے تو وہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں ان کے بیج میں نے ان کو پہلے نکال کے دے دیا تھے وہ انہوں نے سارے کے سارے کھا لیا ہیں تو ابھی جو یہ امپورٹنٹ قسم کی چائنیز گراس ہے یہ لے کے جاتے ہیں اپنے خرگوشوں کے پاس یہ ہم نے اپنے خرگوشوں کو دیکھ لی چائنیز گانس دیکھیں یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے اور ماشاءاللہ میل نے کھانا سٹارٹ کر دیا ہے تو خرگوشوں کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ بھی دینی ہے کہ ہم نے خرگوشوں کا باہر جو گھر ہے وہ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو خرگوشوں کا گھر دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور جیسی ہم ان کو باہر شفٹ کریں گے اس کی ویڈیو بھی ہم بنائیں گے ابھی فلال ہم نے جو اس کا کنسٹرک کیا ہے گھر وہ سارا کسارا میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے اور اس کے سامنے ہم نے کیا سٹنگ کیے تو آئیے چلتے ہیں باہر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ خرگوشوں کا گھر ہم نے کیسا بنایا ہے تو دوستو دیکھیں منصور نے کیونکہ یہ بڑی مینعد سے بنایا ہے تو یہی آپ کو بتایا Ill鍵 کریں گا کہ اس نے کس طرح بنایا ہے اور کس آئیڈیا سے بنایا ہے کہ یہ خرگوشوں کے لیے perfect ہے کہ نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں منصور کی طرف دوستو ہم نے اپنے خرگوشے کے لئے گھر بنیا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے خرگوش لیے تھے لیکن اب وہ ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے اور انہوں نے بچے بھی دینے تو ہم نے یہ ایسا گھر بنیا ہے کہ جیسے انہیں نیچرل مغول لگے یہ میں نے یہاں پر ایلتے رکھ کے اور بلوک سوزائر رکھ کے یہاں پر اوپر یہاں پر سیٹ ڈال دیا ہے یہاں سے یہاں تک ان کا پوری سرنگ کی طرح گھر ہے جس میں وہ اندر جا کے گھومتے سکتے اور بچے بھی ان کے بڑے سیف ہو جاتے ہیں اور ان کے بائر گھومنے کے لئے میں نے یہ پنجرل بائر لگا دیا ہے تاکہ یہ جب اچھا موسم اور ہم جب ان کو فیڈ کر رہے ہوں تو یہ یہاں پر آ کے انجوائے کر سکیں اور فیڈ آپ کو نظر آئے کہ یہاں پر وہ فیڈ لے رہے ہیں اور یہاں سے یہاں پر ان کی انٹرس یہاں سے ہم بنا دیں گے بعد میں یہاں سے انٹر ہو جائیں گے یہاں پر اندر اور پورے جو ہے وہ اپنے گھر میں اچھی طرح گھومیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور جو دوست نئے ہیں کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے شاہد شیئر کریں تو آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مجھے اور منصور کو دیجئے جازت اللہ حافظ